جیتوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکے میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ سے آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث ملچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابر جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتا ہے چھپ ہو جاتا ہے تو یقین مانے اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلہ مقام کا زامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے لیے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا ناراض کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے ناراض ہی نہیں ہوتے جھگڑا ان کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو اتنی پیاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود پیارا وہ خود لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتاتا تو اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویش کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں ٹھیک ہے صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وظیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے کریں اپنی جو آج کل جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھ کے محبت ہو جاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ جیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہو گئے لا الہ الا انت سبحانہ کا امی کنٹو میرے صالح آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل وہ پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بعد کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعیرات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہوگی سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا آپ یقین مانے یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاں پہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرخیز تھوڑا سا کر لیں کچھا درکلوسن پیاس گوشت انڈا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پرخیز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو لفر حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمرے میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ مدبر ہے تصور میں اپنے پیاروں کو لاکہ یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اول آفر دروشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تو تصور پہ دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے تلک اپنے رب سے قیم کرے اپنے رب سے مانگے اللہ فاق نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب میں اپنے بندے ستر زیادہ ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ بند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگنے اپنے رب سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے بھی وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اس اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولات سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ عوض باللہ میں نشید وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن میں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور نمبر دو آپ اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس پہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے پہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نباکیوگوں سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو ناومیت نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے آپ جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دین ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی سو ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ کھا رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم بہت اچھی ہیں بہت ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی قرآن پاک پڑھ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے بھی ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکر و ذکرات ہو گیا میں وہ معاف کر دوں گا حقوق الباد لوگوں میں ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر موہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو ان کے پر کیوئے غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنی نبی کے پیاری امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال لگیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل نظاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں وہ بھی قبول آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیاری کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنی پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کرے اللہ باقی نیتیں دیکھتے ہیں اللہ باقی دلوں کے حال دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتے ہیں کتنی تڑپ رکھتے ہیں کتنی جو ہے اس کے لئے آنگ جلن رکھتے ہیں تو چتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رسور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سننیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوضو نفل دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفل دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں سورہ کوسر تین مرتبہ اولا خدرو شیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب سورہ کوسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خوب جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لاکہ دم کریں یقین مانے ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوہر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے درہ رشتوں کی بندیش رشتے نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا میں وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوزوں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نامی دیں اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب ورستخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامے ایک دن کے اندر کامے آنے گا